سواگت آپ کا بریک کے بعد کوئلہ کھنن اور پردوشن کے پیچھ دھنباد شہر میں لوگوں کے منورنجن اور پیکنک منانے کے لیے اکلوتا برسا منڈا پارک بدھالی کا شکار ہو گیا ہے وکاس کے نام پر پربندن کے لوگوں نے فرن کا جمکرد روپیو کیا ہے بڑا سوال ہے کہ آخر نئے سال کا جشن منانے کے لیے سیلانی کیسے آئیں گے دھنباد زلہ مکھیالے سے محس 6 کلومیٹر کی دوری پر استثیت یہ ہے برسا منڈا پارک سال 2008 میں تدکالی اپایوکت عجے کمار سنگھ نے 22 اکڑ میں اس پارک کا نرمان کارے شروع کر آئے تھا آج اس پارک میں بڑا سا گارڈ بچوں کے لیے چھولا مزیکل پاؤنٹین ٹائٹے ڈریگن سہیت منوننجن کے لیے سبھی چیزیں موجود ہیں نئے سال کا جشن منانے سے لے کر آنس دنوں پہ بھی لوگ اپنے مرمان کے ساتھ یہاں گھومنے آتے ہیں لیکن درکھ رکھات کے عباب میں یہ بارک بدحال ہوتا جا رہا ہے بچوں کو چھولا جو ہے اس کافی ٹوٹا ٹوٹا ہے اس سب کو منزمنٹ دھیان نہیں دید اس پر اس پر منٹیننس پر دھیان دیا جائے تو کافی اور سندھے لک دے سکتا ہے سب ٹوٹا ہوا ہے دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ تھوڑا جائیں گے تو پھر سب بہت گندہ ہے جو جہاں سے مند فیک دیتا ہے اس چیز کا ساف سفائی نہیں ہوتا ہے کمی درہ سے کچھ نہیں لیکن تھوڑا اور گرین اگر ہوتا تب اچھا رہتا پیڑ پودا ہاں پیڑ پودا کمی ہے سکھا پڑا ہوئے ہر جگہ بس منٹیننے رہتا ہے ہر چیز ہے اس کو منٹیننس چاہیے ہر سال برسا منڈا پارک میں پرویش شلک اوام انے مد سے راکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے لیکن اس فرد سے بکاس کرنے کی بجائے آنمیتہ کی شکایت ملتی رہی ہے خود دھنباد اپائیوکت اے دوڑنے بھی برسا منڈا پارک کے مینیجر ایسن سنکو شٹوکاوز جاری کیا ہے یہ فرد میں آنمیتہ ماملے کی جانچ کا ذمہ ڈی ٹی سی کو سوپا گیا ہے پہلے سے بہت بیڈلی منیجڈ ہے تو ہم لوگ اس کو بہت ٹیک کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی لوگ اس کا ایک گوننگ بڑی کا بھی میٹنگ کیا ہے اس میں نے ایرنی یہی لیا ہے اس کو اوٹسورسنگ میں لے کر جانے کے لیے کیونکہ ہمارا پاس ہافی سرس کے پاس ہم لوگ کافی چیز میں بیست تھے الگ سے جا کے اس کو میٹنن کا ندی کرتے ہیں دھنباد ایلے کا بیڈسا منڈا پارک اپنی بدحالی بڑو رہا ہے پرابندن کا گئی ایڈ زمدارہ نارویت سے پارک بجھوٹا ہے بڑا سوال ہے آخر کب اس پار کے سنہرے دن لوٹ کر آئے کے ویسے تو لاکھوں روپے سالانہ کمائی ہے لیکن فنڈ میں گھپلا دیکھئے یہاں بیکاس کے نام پر لوٹ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی جب پریعتک آئے ہیں تو نے جو سبدھائے چاہیے اُبدھائے ہمیں اثر نہیں ہے سوال ایسے کہ نئے ورث کا جسل لوگ کیسے منائیں گے